موسیقی گورنر کسی بھی وقت وزیر آلہ کو دوبارہ اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتا ہے آئین میں دوبارہ اعتماد کے ووٹ کے لیے چھے ماہ کی قدغن نہیں گورنر کے وکیل کی میڈیا سے گفتگو ان کے آٹیکل ایک سو تیس کے زمن ساتھ کے مطابق چودری پرویز الائی صاحب بطور وزیر آلہ پجاب اسیملی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر چکے ہیں رات کے اندھیرے میں وزیر آلہ پنجاب نے اعتماد کا ووٹ لیا آپوزیشن کا احتجاج ایجنڈے کی کافیاں بھار دیں شدید نعرے لگائے اعتماد کے ووٹ کی کارروائی غیر آئینی قرار دے دی آپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شباز نے اعتماد کے ووٹ کو جھرلو قرار دے دیا آئینی اور قانونی آپشن استعمال کرنے کا اعلان کہا پولنگ ایجنٹ مقرر نہ کر کے حکومت نے بد نیتی کی رات کے اندھیرے میں آئین پر شب خون مارا گیا دھوکے سے جالی گنتی کی گئی وزیر آلہ کی بحالی کے بعد پنجاب اسیمبلی کا مستقبل کیا اسیمبلی تحلیل ہوگی یا نہیں تحریک انصاف اور کاف لیگ میں اختلافات عمران خان اسیمبلی کی فوری تحلیل کے حامی پرویز الہی مارچ کے بعد اسیمبلی کی تحلیل چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کو وہی ڈائلوگ نہیں کروا رہا صدر مملکت کی دو ٹوک تردید عمران خان اور جنرل باجوہ کے اختلافات کا ذمہ دار سوشل میڈیا کو قرار دے دیا بی بی سی کو انٹرویو میں بولے سیاسی پارہ کم کرنا ناگزیر ہے حکومت پی ٹی آئی سے باتشیت مٹال مٹول کر رہی ہے سیاستدان مل کر بیٹھیں اور بات کریں جمہوریت میں اختلافات رہتے ہیں مگر ڈوبتی ہوئی کشتی سے پانی نکالنا ضروری ہے مراد علی شاہ نے عمران خان کو اناکہ اسیر قرار دے دیا کہا اسیملیاں توڑنا کسی کا ثواب دیدی حق نہیں سابق سیلیکٹڈ ملک کی تقدیر سے نہ کھیلے عمران خان تو سیاسی منظر نامے میں کہیں ہے ہی نہیں وزیراعظم شہباز شریف دوروزہ دورپور یو اے ای پہنچ گئے وزیراقصادی امور عبداللہ توکل مری نے استقبال کیا وزیراعظم یو اے کے صدر شیخ محمد بن زائدن نہیان سے ملاقاق میں دو طرفہ تعلقات تجارتی اور سرمایہ کاری کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی فرنڈ کے چار رکنی وفد کی ملاقات مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ وزیراعظم کہتے ہیں سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ایک ارب ڈالر امداد پر شکر گزار ہیں ملک میں آٹے کا بہران برقرار عوام کی لمبی قطاریں سستے آٹے کے لیے دھک کم پیل فیصلہ بعد میں دھکے لگنے سے خاتون زخمی سیاہ کھوٹ میں آٹے کے لیے لائن میں لگی دو خواتین کی حالت غیر ملک میں گندم کے وافر زخائر ہیں مسنوئی قلت پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ناجائز منافع خوری کرنے والوں کو سزا دیں گے وزیراعظم کا اعلان صوبوں کو گورننس بہتر کرنے اور گندم کے ملز تک رتد یقینی بنانے کی ہدایت آٹے کی قیمتوں میں کمی کو خوش آئند قرار دے دیا بلدیاتی الیکشن سے پہلے ایمکی ایم کے دھڑے ایک ہونے کو تیار فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال آج کارکنان کے ساتھ بہادر آباد جائیں گے فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کو سینئر ڈیپیٹی کنوینر کا حدہ ملنے کا امکان امین الحق کہتے ہیں آج اتحاد ہوگا مرکز ایک ہی ہے بہادر آباد ایمکی ایم کی بلدیاتی انتخابات رکھوانے کی درخواست مسترد نامکمل الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے خلاف درخواست پر فاریکین کو نوٹس جاری ایڈوکیٹ جنرل بولے ایمکی ایم کی اسی نوعیت کی درخواستیں پہلے بھی مسترد ہو چکی ہیں تین دن رہ گئے ہیں اب انتخابات میں لیکن سازشیں کرنے والے اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے کوئی بھی کراچی کے خلاف سازش کرے گا کراچی کے عوام ہی نہیں انہی پارٹیوں کے ورکرز بھی ان کو مسترد کر دیں گے انتخابات میں چند دن رہ گئے مگر سازش کرنے والے باز نہیں آ رہے کچھ جماعت انتخابات سے فرار چاہتی ہیں حافظ نیم الرحمان کی تنقید پولنگ اسٹیشنز پر فوج تائینات کرنے کا مطالبہ سپریم کورٹ کی آڈیٹر جنرل کی ڈیم فرنڈ کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کی ہدایت بے زابدگی ہونے یا نہ ہونے کی نشاندہی کا بھی حکم ریمارکس دیئے پارلیمان میں آپ کے کسی نمائندے نے کہا کہ ڈیم فرنڈ تک رسائی نہیں ڈیم فرنڈ کی آڈڈٹ کی اجازت پر پابلک آنکاؤنٹس کمیٹی کا چیف جسٹس کو خراج تحسین خط لکھنے کا بھی فیصلہ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر امریکی ویزا کے حامل پاکستانیوں کے انٹرویو کی شرد سے چھوٹ میں توسی بی ون، بی ٹو، سیاحتی اور کاروباری ویزے رکھنے والے فائدہ اٹھا سکیں گے سی جی ڈی کی ملتان میں کاروائی دو دہشتگرد، گرفتار، بارودی، مواد اور اسلحہ برامت ملزمان سے دہشتگردی کے حالیہ واقعات کے بارے میں تفتیش اسرائیل کی جاری حجاری سے اونی فوج نے مغربی کنارے ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا متعدد زخمی اٹھارہ نہتے فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا گیا کیلیفورنیا میں تباہ کن سلاب مختلف حادثات میں اٹھارہ افراد حلاق مغربی ریاستوں میں تباہی مچانے کے بعد سمندری طوفان مشرقی ریاستوں کی جانب بڑھنے لگا بارہ ریاستوں میں الٹ جاری بنگلہ دیش میں وزیراعظم حسینہ واجد کے خلاف مظاہرے دھاکہ سمیت کئی شہروں میں احتجاج وزیراعظم کے سطیفے اور نئے الیکشنز کا مطالبہ امریکہ کے فضائی نظام میں فنی خرابی کی تحقیقات شروع چولیڈا سمیت کئی شہروں میں ہزاروں پر وازے تاخیر کا شکار پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان تیسرہ اور فیصلہ کن ونڈے کل کھیلا جائے گا سیریز ایک ایک سے برابر ہے پہلے مائچ میں گرین شرٹس نے کیویز کو زیر کیا دوسرے مائچ میں کامی ٹیم کو شکست ہوئی خواتین پر پابندیاں آسٹریلیا نے افغانستان کے خلاف ونڈے سیریز منسو کر دی سیریز یوئی میں مارچ میں شیڈیول تھی ملک کے بالا علاقوں میں برف باری نتیا گلی، تھندیانی، آیوبیا میں نو انچ تک برف پر چکی سواد، اپتھباد، آزاد کشمیر، مری، من سہرہ اور چترال میں ہر جانب سفیدی کاغان میں چار اور شگران میں آٹھ انچ برف لواری ٹاپ اور لواری ٹنل پر ڈیر ڈیر فٹ تک برف باری موسیقی